جین دوستو میں ہوں میجر گورا واری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر لی رائٹ دوستو یہ جو میں نے شاہد لطیف والی خبر بتائی تھی نا آپ کو جس میں یہ بتایا تھا کہ یہ جیش محمد کا بندہ تھا اس کو اڑا دیا اب کچھ اور ڈیٹیلز آئی ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ڈسکا موسک ہے سیال کوٹ میں ڈسکا موسک ہے وہاں پہ فجر کی نماز چل رہی تھی ویڈنس ڈے کو اور وہاں پہ یہ جیش محمد کے ایک دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی تب کیا ہوا کہ چھے بندے آئے اب یہ نئی ڈیٹیلز آ رہی ہیں یہ چھے بندے آئے اور نوری اے مدینہ مسجد اس مسجد کا نام ہے نوری اے مدینہ مسجد یہ ڈسکا میں ہے جو کسیال کوٹ میں ہے ادھر آئے اور منڈی کے گورایا چوک بائک پہ آئے اور انہوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا یہ جو قاتل تھے ان کے جو ایسیسنس تھے انہوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا اس نماز پڑھتے پڑھتے گولیوں کی آواز ٹھان ٹھان کی آواز وہاں پہ سنائی دی دوستوں اور پولیس نے کہا ہے کہ پریئر لیڈر مولانا احد مولانا محمد لطیف ہے شاید لطیف اس کو مولانا محمد لطیف شاید لطیف وہی ہے اور اس کا سیکیورٹی گارڈ ہاشے ملی اس کے سیکیورٹی گارڈ کا تھا ہاشے ملی تینوں کو گولی ماری لطیف کو کھوپڑی پہ گولی لگی ہے لطیف کو کھوپڑی پہ گولی لگی ہے اور یہ مولانا احد اور سیکیورٹی گارڈ ان کو ڈسکا تحصیل کے ہیڈکوارٹر کے اسپطال میں بھیج دیا گیا وہاں پہ یہ دونوں نپٹ گئے جو سسپیکٹ تھے جنہوں نے گولی چلائیے ان کی عمر دوستوں بیس سے لے کر پچھس سال کے بیچ میں ہے ڈسٹرک پولیس آفسر محمد حسن اقبال نے کہا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے اور یہ ٹیررزم کا کیس ہے اور یہ ڈی پیو نے کنفرم کرا کہ جو ڈی پیو ہے ڈسٹرک پولیس آفسر پاکستان کا اس نے کنفرم کرا ہے کہ محمد شاہد لطیف جس کو نپٹایا گیا ہے وہ جیش محمد کا تھا یہ پاکستانی خود کہہ رہے کہ ہاں یہ جیش محمد کا تھا اور لطیف نے چار ٹیررز کو گائیڈ کرا تھا جنہوں نے پتھان کو ٹیر بیس پہ دوہزار سولہ میں اٹیک کر رہا تھا دوستوں اور یہ جو انکاؤنٹر تھا وہ تین دن چلا اس کا ماسٹر مائنڈ تھا یہ ڈیرزم پہلے بھی کور کر چکے ہیں لیکن یہ جو انہی ڈیٹیلز آئی ہیں اور یہ ایکسپلینیشن آیا ہے اس کا وہ ہم نے سوچا کہ بہت ضروری ہے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے ایک اور چیز تھوڑی شرم آری یہ بولنے میں یہ گلبل کر دی ہم لوگوں نے کیا کری دوستوں انیس سو چورانبے کو بھارت میں لطیف آریسٹ ہوا تھا وہ بھارتی جیل میں تھا وہ آپ کو پتہ ہے یہ جو لطیف جس نے پتھان کو اٹھ کر آ جس نے اتنا کچھ کانڈ کرے نا وہ جیل میں تھا یار بھارت کی ٹھیک ہے اس کے اوپر ٹرائل چلی مقدمہ چلا پھر اس کو جیل میں ڈال دیا پھر پاکستان نے مانگ کری دوہزار دس میں پاکستان نے بولا کہ یہ تو جنہ کا باپ ہے یہ تو بہت اچھا آدمی ہیں تو ہم نے دوہزار دس میں اس کو واپس پاکستان کو بھیج دیا سمجھ رہے ہیں یہ بندہ جس نے اتنے برے برے کام کرے تھے بھارت میں تباہی مچائی تھی بھارت کی جیل میں پڑا ہوا تھا پاکستان نے بولا کہ نینے نہیں چھوڑ دی جائے ہم نے اس کو دوہزار دس میں واپس پاکستان بھیج دیا پاکستان گیا پھر پلاننگ کری پھر اس نے پٹھان کوٹ کیا دوستہ یہ ہے سٹوری محمد شاہد لطیف کی اور دو اور بندوں کی ان کو مسجد کے اندر جا کے پتہ نہیں کس نے نفٹا اب یہ پھر پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ راہ کی ساجش ہے اور انڈیا کی ساجش ہے کھل کے کہتے ہیں لوگ کی راہ کی ساجش ہے پاکستان میں کوئی بھی کیس نفٹانا بڑا آسان ہے پاکستان کی پولیس دنیا کی سب سے بہترین پولیس ہے دیکھیں ایسا ہے نا ان کو کوئی بھی کیس نفٹانے میں یہ جو قتل وطل کے کیس ہوتے ہیں ان کو تین سے لے کے چار سیکنڈ لگتے ہیں پانچ سیکنڈ بھی نہیں لگتے تین سے لے کے چار سیکنڈ لگتے ہیں جناب یہ راہ کی ساجش ہے بس ان کو اتنا بولنا کیس نے پڑھ دیا اور جاہل پاکستانیوں کو سمجھانے کا کچھ مطلب بھی نہیں وہ تھوڑا سمجھاتے ہیں کسی کو کہ اس میں یہ ہوا تھا یہ فنگر پرنٹ ملے یہ فورنسک کی ریپورٹ ہے یہ سی سی ٹی وی سے یہ پتہ لگا اس کی یہ تفتیش ہم نے کری یہ انویسٹیگیشن کچھ نہیں جی کچھ نہیں جناب یہ راہی ساجش ہے بس ہو گیا پوری قوم نے راہی ساجش ہے کتنی بار پاکستانی ہو تو میں سمجھا چکا ہوں یہ گاندھی کا دیش ہے یہ گھتم بودھ کا دیش ہے ہم شانتے پر یہ لوگ ہیں ہم شانتے پاکستانی ہو